ہیلو دوستو نمسکار اسٹیڈی ویٹ ایم کے چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج 3 ستمبر 2019 اور آج کے جتنے بھی شکنگ شامچارہ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے چاہے رپی ایسی برتی ہو ریس ایم ایس ایس بی ہیڈ ماسٹر برتی پی ٹی ٹی لڈی سی گرام پنچائت برتی گرام سیوک برتی 2019 ان سبی کے بارے میں جو بھی کبر آئی ہو دوستو اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے جانکار دی جائے گی اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے نیچے لال گلر کا بٹن ہے اس کا دباگر آپ چینل کو جرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر پرکار کی برتی کی جانکاریاں پر ملتی رہے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی کبر ہے اسکولی سکھ سک پڑھا رہے ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کے ویدیارتیوں کو کوٹ کا نوٹیس دو راج کیے بی ایڈ کولیجوں میں نیم ویرودھ شکسکو کے پڑھانے کا آرو نیچٹ کبر دیکھ سکتے ہو بہت ایمپورنٹ کبر ہے دوستو تیرہ پنچائت سمیتیوں میں ہوگی ساتین کی برتیاں جلے کی تیرہ پنچائت سمیتیوں کے قریب چممالیس گرام پنچائتوں میں ساتین کے سویچک ماندے کے رکھ پدوں کے لیے مہیلاؤں کی برتی کی جائے گی ڈاکٹر راجیش ڈاگیوال اپنی دیشک مہیلہ آدھکاریتا ویباغ نے بتایا گی آویدن پتر میں یہ آویشک سرط ہے کہ مہیلہ کا جس گرام پنچائت کے لیے چین ہو رہا ہے اس گرام پنچائت کی ستانی نیواشی ہونا جروری ہے qualification دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر نیونتم دسوی پاس مانگی ہے اور بیوائیت ہونا جروری ہے دوستو اور ایز دیکھ سکتے ہو سامانے اوار کے لیے جنرل کیٹگری کے لیے 21 سے 35 ورس یہاں پر دی گئے اور باقی جو SCSTOBC ہے انس کے لیے 21 سے 40 ورس یہاں پر ایز دے رکھیے دوستو تو یہ بہت ہی اچھی ہے دوستو یہاں پر اس میں جرور اپلائی کرائے گا دوستو اور یہ ہر جلے کی گرام پنچائتوں میں یہ برتی ہونے والی ہے ابھی یہ جیپور کے لیے notification جاری ہو گیا دوستو تو آپ اس میں اپلائی جرور کرنا دوستو نیسٹ کبر کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو NTSI کا ریجلٹ جاری جنرل کٹوپ 134 سنگ NCIRT نے راشتری پرتیوہ کھوز پرکسہ اسٹیس ٹو کا پرنام گوشت کر دیا گیا ہے ایکزام سولہ جن کو دو پاریوں میں ہوئی تھی پہلی پاری میں بودھک یوگیتہ اور دوسری پاری میں سیکشنی یوگیتہ پرکسہ سماندھی سوال پوچھے گئے تھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کٹوپ وغیرہ ساری یہاں پر دے رکھی ہے اگلی خبر کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو سائق آچاری اردو کے پردیش میں 20 سے ادھک پد رکھت RPSC کو ماتر پانچ کی ابھیرتنا بیزی گئی ہے نیکسٹ کبر کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو اسسسٹینٹ پروپیسر بننے کے لیے ضروری ہے نیٹ اگر دوستو کوئی اسسسٹینٹ پروپیسر کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے لیے نیٹ جروری ہے جو کی ورس میں دو بار کروائے جاتی ہے تو دوستو ابھی دسمبر میں نیٹ کی واپس اگزام ہوگی تو آپ ضرور اس میں اپلائی کرنا نیکسٹ کبر کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو سکسہ ویباق کے ننیان میں سکسکوں کو راججہ ستر پر ہوگا سممان راججہ ستریہ سکسک سممان سمارو پانچ ستمبر کو جھے پور میں آجت کروائے جائے گا اگلی خبر ہے جھوٹ پور جلے کی دو سرکاری سکلوں میں فوڈ پائجننگ فوڈ پائجننگ کے پائجننگ سے چھیتر بچے بیمار ہو گئے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ ہیں پر اگلی خبر کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو سی بی ایس آئی ہر سال پونر ملیانکن میں ادھکانس ویدیارتیو کے پرنام بدل جاتے ہیں نبی پرتیسٹ چاترہ کے ریزلٹ بدلنے کے کھلاسے کے بعد تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ یہ خبر ہے اگلی خبر کی بات دیکھ سکتے ہو ورشت ادھیا پر گریڈ سیگنڈ پر ایکسہ دو جار اٹھاک کی کاؤنسلنگ اسی سپتہ میں کروائے جائے گی رپی ایسی کے اور سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو نو ویسے میں نو ازار تین سو بائیس پدوں پر بھرتی کے لئے آئے ہو قریب 2464 عبیارتی کاؤنسلنگ کے لئے پاتر گھوشت کیا گیا ہے دوستو نیکسٹ ہے لڈی سی بھرتی دوسری چرن آج سے گڑ بڑی کی تو سیدھے ف آئی آر دوستو دیکھ سکتے ہو لڈی سی کی جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے اس کا جو دوسرا چرن ہے وہ آج سے شٹارٹ ہو رہا یعنی لڈی سی کی جو پسٹ ہے دوستو پسٹ ٹائپنگ کا چرن ہے وہ آسے ہوگا لیکن جو بھرتی کا دوسرا چرن بولنے جاتا ہے لڈی سی کا ٹائپنگ کو دوستو دوسری سمدھے دیا پر جانکار دیئے کہ گتی دکستہ پرکسہ میں سامل ہوں گے چھتیس ازار پرکسار تھی تو دوستو یعنی اس میں دو فیز میں آپ کا ٹائپنگ ہوگا تو آج پہلا فیز ہے اور لڈی سی بھرتی کا یہ دوسرا چرن ہے کیونکہ لڈی سی بھرتی میں پہلا ایکزام تھا اس کے بعد سیکنڈ چرن ٹائپنگ کا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے فائنل میریٹ لیسٹ بنے گی دوستو تو یہ ٹائپنگ سمدھے آج ہوگا دوستو اگر گربڑی کی تو دائریکٹ ایف آی درزی کی جو بھرتی ہے اس کی جو کاؤنسلنگ آج پوری ہو جائے گی اور اس کا ریزلٹ لگ بھگ اسی مہینے کے ان تک آ جائے گا اگلی خبر 54 سال میں پہلی بار 17 130 سکھ جیپور انہوں نے 29 تاری کو ایک notification جاری کیا گرام وکا سیو 25 جو دوستو پہلے گرام سیو ہوا کرتے تھے ان کا نام بدل کر گرام وکا سیدگاری کر دیا گئے ہے جتنے بھی پد کھالی ہے دوستو انہوں نے پریش نوٹ جاری کیا ہے تاک جلدی سے جلدی بھرتی کرائے جائے اب دوستو میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنے پدو پر بھرتی ہوگی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جلی پدو رکھ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو 9800 اکران میں جس میں دوستو 771 پد چل رہے ہیں اور رکھ پد کتنے کھالی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو 240 پد بھی رکھ ہے یعنی 9800 اکران میں سے 7700 اکران ہی بھ بہت بڑی بھرتی آنے والی ہے دوستو بے فکر رہی اور تیاری سٹارٹ کر دیجئے بہت بڑی اپورچنیٹی آپ کے سامنے پٹواری اور ان دونوں کی بھرتی ایک ساتھ آئے کہ دوستو کونسٹیبل کی بھرتی بھی بہت زلد آنے والی ہے دوستو اپنی تیاری جاری رکھئے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اگر دوستو ویڈیو اچھا لگا تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا نیچے لال کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو جرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کو راجستان کی ہر بھرتی بارے میں جانکار یہاں پر ملتی رہے تو دوستو پھلال کے لئے اس ویڈیو ملیں گے ایکو لیٹری شوڑی کے ساتھ تب تک لئے تو دنیو جائے بھارت وندے مہترم